ہیلو ایفریون اسمت بیکنگ کوکنگ این ویلوکس بیکنگ کی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں میں نے آئی لف بیکنگ آج جو بنا رہی ہوں وہ ہے کوکو بریڈ کوکو بریڈ ایکچولی جمیکن بیف پیٹی رکھ کے کھائی جانے والی ایک پیٹا بریڈ ہے جو بہت سافٹ ہوتی ہے اسے بنا کے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ اسے بچے بڑے سب انجوائی کرتے ہیں اس کے انگریڈینس یہاں موجود ہیں اسی ریشنوں میں ملا کے اسے کوکو نٹ ملک کے ساتھ ایک دو بنا کے اسے اچھی طرح سے رائز کر لیں آور آور اینہ ہاف اور پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ شیپ میں بنا سکتے ہیں میں نے کبھی اس کو پیٹی کی شکل میں بنائی کبھی راؤنڈ پیٹا کر کے اسے فولٹ کر دیا پیچ میں ہلکا سا بٹر لگا کے اسے میں نے بنا کے رکھ لیا اب آج میں اس کا بریکفرسٹ بنا رہی ہوں فریہ پین میں تھوڑا سا بٹر ڈالا اور اس کے اوپر یہ پیٹا پیٹ ڈال کے اسے وام کر لیا گرم کر لیا تھوڑا سا اس کے اوپر آم لیٹ بناو کے رکھ دیا بہت سوفٹ پیٹ ہے بچے بڑے سب بہت آسان اسے سکھا سکتے ہیں اتنی سوفٹ ہے جیسے سلائس پیٹ کا ایک سلائس تو بریکفرسٹ ہے سائٹ میں اس کے ایک ایوکاڈو جسے پیل کر کے سلائس بنا کے اسے سائٹ میں رکھ دیئے ایوکاڈو یا کوئی فروٹ بریکفرسٹ میں اس پیٹا بریک کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو بس ایک کوئی کین ایزی بریکفرسٹ تیار ہو گیا اوکاڈو کوئی اوپر تھوڑا سا سالٹ این پیپر ڈال دیا کوئی کین ایزی بریکفرسٹ بہت انجوائی کیا ویکنڈ ہے ویکنڈ کے لئے بناائیں یا ڈیلی کوئی کین ایزی بریکفرسٹ کی ریسیپیس میں اسے شامل کر لیں اور بریکفرسٹ بنی بھی ہو اوملیٹ بنا کے اسے کھا سکتے ہیں انجوائی کریں یہ تو ہے ایک سیوڑی اب سویٹ ڈش سویٹ بریکفرسٹ کی ڈش بناتے ہیں کسی کو بریکفرسٹ میں سویٹ پسند ہوتا ہے تو اس کو کوئی بریکفرسٹ کو سویٹ بریک بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سا بٹر لگایا اس کے بٹر کو ون ٹیز بٹر لگا کے اس کو سپریٹ کر لیا فرائی پین پہ اور اس کے اوپر بریکڈ ڈال دی بریکڈ تھوڑی سی وارم ہو جائے تو اسے سائٹ میں پلیٹ میں رکھ کے ون ٹیز ون ٹیزپون بٹر ڈالا ون بنانا اسے سلائس کر کے اس بٹر کے اوپر ڈال دی اگر کسی نے بنانا بٹر میں فرائی نہیں کیا ہے کبھی ٹوست نہیں کیا ہے تو کر کے دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا سافٹ ہو جاتا ہے بنانا اور جو بنانا یا بنانا کی جو ایک سویٹنس ہے وہ کھراملائس ہو جاتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے ایک سویٹ ڈیش بنانے کے لیے جیسے بریکفرسٹ میں پینکیک فرینچ ٹوست یہ سب بناتے ہیں اسی طرح ویکنڈ کے لیے یا جو سویٹ پسند کرتے ہیں بریکفرسٹ میں کھانا ان کے لیے ایک ایسی ڈیش بنا کے ایسی پلیٹ بنا کے دیں پیٹیا میں رکھ کے دیں بہت اچھا لگتا ہے اس کی خوشکو اور اس کا فلیور بنانا ٹوست ہونے کے بعد اس کا فلیور اور انہینس ہو جاتا ہے بس اس کے اوپر یہ بنانا خود ہی میٹھا ہے سویٹ ہے اگر اس کے اوپر چاہیں تو تھوڑا سا پینکیک سیرپ ڈال سکتے ہیں ہنی ڈال سکتے ہیں کوئی شگر ڈال لے کی ضرورت نہیں ہے بس سافٹ بریٹ کے ساتھ یہ ایک آن بریکفرسٹ تیار ہو گیا بہت اچھا بہت سویٹ بہت مزے کا ایک ڈیفرنٹ فلیور ہے اس کے اوپر سٹرابری رکھ لیں بلو بیریز ڈال لیں اور انجوئی کریں ملک کوفی ٹی جو بھی بریفرسٹ میں پسند کریں وہ اس میں ڈالیں اس کے ساتھ انجوئی کریں یہ دیکھیں کیا زبردست کیراملائز ہوا ہے بنانا کھانے میں بھی ٹیسٹ پھول ہے اچھا ہے اور اس بریٹ کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ضرور بنائیں میرے اس چینل پہ اسمت بیکنگ کوکنگ اینڈ فلوکس میں پریفرسٹ کی ریسیپیز ہیں ٹرائے کریں بہت کوئی کینی ایزی بننے والی ریسیپیز ہیں جب کوئی اچھی چیز بناو تو شیئر کرنے کا دل جاتا ہے یہ بہت سارے آئیڈیاز ہیں اور رو کوکو بریٹ ہے اسے سویٹ سیوری اٹھ طرح سے کھا سکتے ہیں صرف پیٹا بریٹ کی طرح سے بھی کھا سکتے ہیں صبح بریکفرسٹ میں اس کے اندر سالٹ رکھ سکتے ہیں چکن میٹ اگر سویٹ ہے تو سٹرابری بلوگریز کوکو بریٹ کے بہت سارے ریسیپی بن سکتی ہیں ایک دفعہ بیک کر کے رکھیں اور خوب انجوئی کرتے رہیں میں نے اسے بنا کے سٹور کر کے بھی رکھی ہے لنچ میں دینے کے لیے بچوں کے لیے بچوں کی سکول لنچ میں دینے کے لیے بڑوں کے جاب پہ جا رہے ہیں تو اس لنچ پہ بہت آسانی سے اس کا سیلوچ بناتا سکتے ہیں کوئی بھی لیفٹ آور چیزیں رکھی ہوں چکن ہو میٹ ہو اس میں رکھیں اور استعمال کریں ریسیپیز کو ہم اپنے سٹائل میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اسی ریسیپی سے انگیڈینز بناتے ہوئے میں نے بند بنائے پھر پیٹا کی ڈیفرنٹ شیپز بنائیں بہت انچوائی کی کسی میں کباب رکھ دیئے اور کباب تو بہت سارے پیٹا میں رکھے لوگ بہت آرام سے کھاتے ہیں یا ڈینر میں کوئی بھی کری ہو آلو ہیما ہو اس کا ڈو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا ایک روٹی کا یا چپاتی کا ڈو ہوتا ہے اس کے بند بنائے یا اسی سائز میں ایک پیٹا جیسا گولڈ روٹی کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے بڑی سب پسند کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز جس کو دو طرح سے سیوری سویٹ بنا کے کھائی جا سکتی ہے کوکو بریٹ ایک اور ریسپی ہے جس میں میں نے کوکو نٹ بند بنائے یہ بند بریٹ پسٹ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں کوکو نٹ ہوتا ہے اندر کوکو نٹ بھرا ہوا ہے اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں انجوائی کریں بنائیں بہت سیمپل اور ایزی ریسپیز کے ساتھ بہت زیادہ انگریڈینز نہیں ہیں اس میں اور ایک ایسی چیز جبن کے تیار ہو جاتی ہے اس کو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں صبح بریکفست میں کھائیں یا سنیکنگ کے لیے کبھی کھانے کے بعد یا ویسے ہی دل چائے تو کسے کھائیں اپنے فیملی فرینڈ کو دیں بہت انجوائی کریں گیٹ ٹوگیدر میں یا کہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں کوئی اچھی سی چیز لے کے جانا ہے بیکنگ کی تو یہ کوکو نٹ بند بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے بھی اچھے لگتے ہیں اور زیادہ سویٹ بھی نہیں ہوتے ہمیں سویٹ ہوتے ہیں سب کو بہت پسند آتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں بنتی رہتی ہیں اور مجھے بنانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سب چیزیں شیئر کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے میرا چینل اسمت بیکنگ کوکنگ این و لاغ شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ کومنٹس کریں شیئر کریں